ہم آپ کو ایک بڑی خبر سے آگے کر رہے ہیں اسلام آباد میں پارلیمنٹ لوجس کے اندر ہنگا مارا رہی ہوئی جس میں ڈیر سو کارپنان اور گیوائی پی کے ڈیر سو جو اے رہنماؤں کو گریبتار کر لیا گیا جس کے بعد مولانا فضل رحمان نے پورے ملک میں ہڑتال کی کال دے دی اور اس کا دیکھیں فوری رد دمل آنا بھی شروع ہو گیا ہے ابھی سن کے تقریباً تین سے چار شہر ایسے ہیں جہاں پر مکمل سڑکیں بند کر دی گئی ہیں یعنی کہ جب صبح لوگ ڈیوٹیو پر اپنے اپنے نوکرے پر جائیں گے دپاتر کے لیے نکلیں گے تو ایسا لگے گا سب کچھ چکا جام ہوگا ہر چیز بند ہوگی تمام سڑکیں بند ہونے جاری ہیں لارکانہ سن سکھت اور بہت سارے شہر ابھی بند ہیں تو بتائیں جا رہا کہ مولانا فضل رحمان نے انہیں تبلے جنگ بجا دیا ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے جو کارکنان ہے جیوائی جیوائی کے جو کارکنان اور جو ایم این ایز گریفتار کیے گئے انہیں پوری رہا گیا جائے لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر مولانا فضل رحمان کا انٹریو بھی آیا اور انہوں نے بقاعدہ واضح طور پر بہت بتا دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور لگ رہا یہ ہے کہ سیاسی محاضرائی جو ہے وہ اب اپنے طول پر پہنچ چکے اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے کیونکہ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لگتا ہے کہ یہ آگ بہت شدہ تختیار کر جائے گی کیونکہ اپوزیشن کے اندر مولانا فضل رحمان ازار پوری پی ڈی ایم اور پوری اپوزیشن موجود ہے اور لگ رہا ہے کہ اگلے لاحمن کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا حکومت جو ہے مولانا فضل رحمان کے جو رہنوما ایمینیز اور کارکونا کیا ان کو رہا کرنے جاری ہے کیونکہ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں اس میں کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے حکومت گرانے کے لیے جو مولانا فضل رحمان نے دھمکی دیئے اور بہت خطرناک دھمکی دیئے کیا مولانا فضل رحمان کی دھمکی کام کر جائے گی کیونکہ وزیشن وزیشن داکلہ شیخ رشیت بھی بیان آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ رہا کرنے کے ابھی اندر کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن انہوں نے نرم گوشہ بھی رکھا ہے انہوں نے بلا بات چیز سے بھی ہم بات کرنے کی تیار ہے تو ہو سکتا ہے کہ چند گھنٹوں میں مولانا فضل رحمان کے جو کارکونا اور جو ایمینیز بغیر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے لیکن ابھی جو دیگر جو معاملہ چل رہا ہے کہ حکومت گرانے کی جو باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت آج رات گر جائے گی یا کل گر جائے گی اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنی سے کوئی وضاعتی بیان سامنے نہیں آیا اور سریف اور سریف ساری باتیں لفظی گولو باری چل رہی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کہاں جا کر رکھتا ہے کیونکہ جو ہم ابھی تک ہمارے پر جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی سندھ کے جو تین سے چار شہر جو بند ہوئے ہیں ان سے سڑکوں پر ٹرافک جام ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے جلاو گھناو شوٹر دیا ہے جیروائی پے کے کارکنان جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سڑکیں بلکل انہوں نے بند کر دی ہیں سڑکوں پر تائر جلائے جا رہے ہیں تائر نظریاتش کیے جا رہے ہیں جس کے لئے سے ہیوی ٹرافک جو جس کا کراچی میں داپلا ہے جو سندھ پنجاب سے جو ٹرافک کراچی آ رہا ہے وہ سارا بند ہو گیا ہے تو اب جب تک یہ ہڑتال صبح تک ہمارا خیال ہے کہ صبح تک پورا ملک بند ہو چکا ہوگا اور مولانا فضل الرمان اپنی پوری طاقت سے اس وقت سامنے آ چکے حکومت کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی محاضرائی ہونے جاری ہے اور لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ اور مزید شدت اقتیاد کر جائے کیونکہ اب یہ رکنے والا نہیں ہے چلیں دیکھتے ہیں آپ اور ہم بھی ہی موجود ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ اگر مولانا فضل الرمان کے ساتھ ہیں یا آپ اگر حکومت کے ساتھ ہیں تو آپ کی جو بھی رائے ہمیں کومنٹس پر ضرور بتائیے گا تو اگری ویڈیو تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ